پنجاب کی وزیرعالہ مریم نواز نے فروری میں منصب سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریب میں کہا تھا کہ وہ عوامی مقامات پر مفت وائی فائی کی سروس کو پھر سے شروع کریں گی اس سے پہلے شہباز شریف کے دور حکومت میں عوامی مقامات پر وائی فائی کی سہولت فرام کی گئی تھی تام بعد میں عثمان بزدار دور میں اس سروس کو ختم کر دیا گیا تھا سال دوہزار سپرہ میں پنجاب کے پانچ بڑے شہروں میں حکومت نے دو سو مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت دی تھی اس وقت یہ پروجیکٹ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت چلائے جا رہا تھا البتہ اس دفعہ صورتحال مختلف ہے پی آئی ٹی بی کے پرانے پروجیکٹ کو بحال کرنے کے بجائے موجودہ حکومت نے سیف سیٹی نیٹورٹ کے ذریعے موفت انٹرنیٹ دینے کا فیضہ کیا ہے دنیا بھر میں عام طور پر سمجھ جاتا ہے کہ پبلک مقامات پر دستیاب موفت انٹرنیٹ عام طور پر اتنا محفوظ نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کے گھر یا دفتر کا وائی فائی ہو سکتا ہے اس لئے سائبر سیکیورٹی سے متعلق ادارے اور ویب سائٹس گاہے بگاہے عوام و ناس کے لیے ایسی ہدایات جاری کرتے رہتے ہیں کہ وہ اگر پبلک وائی فائی استعمال کر رہے ہیں تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی پرائیویسی اور سیکیورٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کی کئی وجہات ہیں جو سائبر سیکیورٹی کے ماہرین بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت فرام کر رہا ہے وہ آپ کا بنیادی ڈیٹا بھی لے رہا ہے اور اس بات کے مکانات ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا تشہیری کمپنی کو فروخت کیا جائے دنیا بھر میں سرکار اور پرائیویٹ کمپنیاں دونوں ہی مفت انٹرنیٹ کی سہولت فرام کرتی ہیں کمپنیوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور سرکار کے بھی پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے سے ووستہ مصنف اور ماہر اسد الرحمان نے بتایا کہ پبلک وائی فائی کے تین خطرات ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ جو آپ کو انٹرنیٹ دی رہا ہے وہ آپ کی سرویلنس بھی کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون پر کیا کر رہے ہیں یہ پرائیویسی کے اصولوں کی خلاف ہے دوسرا خطرہ یہ ہے جس وائی فائی نیٹورک پر آپ ہیں اسی پر کوئی ہیکر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی ڈیوائس تک رسائی لے کر اس میں مداخلت کر سکتا ہے تیسری بات جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جن مقامات پر مفت انٹرنیٹ سرکار یا کسی کمپنی کی طرف سے دیا جا رہا ہوتا ہے وہی کوئی ہیکر بھی اسی نام کا انٹرنیٹ اپنی ڈیوائس کے زیادہ آفر کر سکتا ہے عام سارف کو بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ وہ مفت وائی فائی ہے جو سرکار کا ہے یا پھر اسی نام کا کہیں اور سے آ رہا انٹرنیٹ ہے تو اگر وہ اس سے کننٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں کہ آپ کی ڈیوائس ہیکر کے رحم و کرم پر ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت اپنا پرانا وائی فائی نظام بحال نہیں کر رہی تو جو نیا سیٹ اپ لگایا ہے وہ کتنا محفوظ ہے اس حوالے سے انٹرنیٹ سرویس مہیا کرنے والے ادارے پنجاب سیف سیٹی اتھاریٹی کے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹیو اور مفت وائی فائی سرویسز کے سروا سحیب سلطان نے بتایا کہ یہ مفت انٹرنیٹ سرویس اپنی نویت کی منفرد سرویس ہے اس میں ہم نے کہیں بھی کوئی نیا سیٹ اپ نہیں لگایا ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی ڈیوائس خریدی ہے اور نہ زائد بجٹ لگا ہے ہم نے کیا یہ ہے کہ سیف سیٹی کے وائیلس نیٹورک جو کہ لٹی ای فور پائنٹ فائیو جی ہے اس پر پہلے سے لگی ڈیوائسز جو کہ کیمرو کو بیک اپ فرام کر رہی ہیں ان ڈیوائسز کو ہی عوام کے لیے کھول دیا ہے اور انہیں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ سیف سیٹی کا نظام بائی اک وقت فائیبر اور لٹی ای سپورٹیڈ ہے یعنی فائیبر کو نقصان پہنچتا بھی ہے تو ہمارا نظام کام کرتا رہتا ہے جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو میرا خیال ہے یہ محفوظ ترین انٹرنیٹ ہے جو خود سرکاری کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہوابے کمپنی کی ڈیوائسز ہیں جن کے اپنے سیکیورٹی فیچرز ہیں پھر ہمارے نیٹورک پر بارہ فائیر والز لگی ہیں کسی بھی ہیکر کو سرور تک رسائی کے لیے چھے فائیر والز سے گزر کر جانا ہوگا اور پھر واپسی پر بیچ ہے مختلف فائیر والز سے گزر ہوگا جہاں تک ایک ہی نیٹورک پر کسی ہیکر کی طرف سے ڈیوائسز تک رسائی ہے تو وہ ناممکن ہیں کیونکہ انٹرا ڈیوائس کنیکٹیویٹی اس نیٹورک پر تقریباً ناممکن ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بھی موبائل کمپنی کی ڈیٹا ڈیوائس یا ڈونگل استعمال کر رہے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ انٹرنیٹ سے منصدق سارفین کا ڈیٹا کے ساتھ تک لیا جا رہا ہے تو ان کے گانت تھا کہ صرف اور صرف میک ایڈرس اکٹھے کے جاتے ہیں جو صرف اس لیے کہ اگر کوئی سیکیورٹی کی صورتحال یا کسی بھی وجہ سے کسی کو کانونی طور پر ٹریس کرنا پڑے تو کانون نافذ کرنے والے اداروں کو آسان ہی رہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ انٹرنیٹ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کرنے والا کوئی کرمینل تو نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا